اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ صلح کروائے گا ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ صلح کروائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے پوچھا یا رسول اللہ کونسی چیز ہنسی کا سبب ہوئی فرمایا کہ میرے دو امتی خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئی ہیں ایک خدا سے کہتا ہے کہ یا رب اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کر دو ظالم جواب دیتا ہے یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے خدا میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں اب اللہ پاک طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ وہ سر اٹھائے گا جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یا رب یہ محل کس نبی اور کس صدیق اور شہید کے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں وہ کہے گا یا رب کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اب وہ عرض کرے گا یا رب کس طرح اللہ جللہ شانہو ارشاد فرمائے گا اس طرح کے تو اپنے بھائی کو ماف کر دے وہ کہے گا یا رب میں نے ماف کیا اللہ پاک فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو آپس میں صلح قائم رکھو خدا سے ڈرو آپس میں صلح قائم رکھو کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے تفسیر ابن کثیر جلل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو سکسٹین نائن چزاک اللہ تیرہ گیارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر